سب کا اور انشاءاللہ بلوچستان کا میں یہ کہہ دوں جی ہم نے یہ کبھی پاکستان خواتین بھی پارٹی میں ہیں پارٹی کا شکر ادا کر رہا ہوں میں سفیکر صاحب میں صرف یہ چیز ضرور کہنا چاہتا تھا ہمارے یہاں اختر منگل ہمارے بلوچستان کے الائز بیٹھے ہوئے میں ایک بڑی امپورٹن چیز کہنا چاہتا ہوں ہمارے اندر جو ملک کا جو مسئلہ رہا ہے وہ یہ کہ جو ہماری ڈیولپنٹ ہوئی ہے اور جو ہمارے ملک کے اندر جس طرح لوگ آگے بڑھے ہیں امیر امیر ہوتا گیا ہے اور غریب کو امپیکٹ نہیں پڑا اور پھر کئی ایریاز اوپر چلے گئے ہیں اور کئی ایریاز پیچھے رہ گئے ہیں یہ جو لاب سائیڈ ڈیولپنٹ ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بجٹ ہے اس کے اندر ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ایک اس باری ان ایریاز کو اٹھائیں جن ایریاز جو ایریاز پیچھے رہ چکے ہیں اس میں بلوجستان ایک ہے اور میں یہاں اور دوسرا فاتح میں ان دونوں کے لیے میں آج خاص طور پہ پاکستانی فوج کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس کے باوجود کے تھریٹس ہیں اس کے باوجود کے دہشتگردی ہے اس کے باوجود کے ہمارا ایسٹن بورڈر اس وقت آہ سیکیور نہیں ہے لو سی کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے اور ہمیں پتہ کیا حالات ہیں ہندوستان سے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں بدقسمتی سے ہماری وجہ سے نہیں ان کی وجہ سے اچھے نہیں ہیں اس کے باوجود کے ہمارے پاس ٹیررزم آتی ہے دوسرے بورڈر سے بھی اور ہمارے فوجی قربانی دے رہے ہیں اس کے باوجود انہوں نے اپنا بجٹ فریز کیا فریز کا مطلب کے ریل ٹرمز میں کم کیا ہے اور صرف اس لیے کہ مشکل حالات تھے پاکستان کے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے ہم سب کوشش کر رہے ہیں ہم اپنے ہم نے ہماری آسٹریٹی کے ادربیرے سے شروع ہوا ہے ہمارے وزیروں نے ساروں نے دس پرسنٹ اپنی آہ اپنی پے کم کروای ہے یہ پہلی دفعہ ہوئے پاکستان میں اور انشاءاللہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم اب ان کے اندر آسٹریٹی کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ پرائی منسٹر سیکٹریٹ میں تیس کروڑ پیہ ہم نے بچایا ہے اس باری اور انشاءاللہ اگلی باری اور بچا رہے ہیں تو پاکستانی فوج نے جب انہوں نے کاسٹ کٹنگ کی تو انہوں نے خاص طور پر کہا مجھے جنرل باجوا نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ بچے گا وہ بلوجستان اور فاتح کے اوپر خارج ہوگا ہے چاہتے ہیں کہ یہ جو پیسہ بچے گا ہے جو پیسہ بچے گا ہے